اسلام علیکم سورت بکرہ آیت نمبر ایک سو پچیس اس میں اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر چل نکلا ہے کعبہ طلاع بنانے کا ذکر ہے اور جو دعائیں انہیں نے مانگی تھی ان کا ذکر ہے اگلی آیات میں حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کعبہ کی بنیاد رکھی تھی لیکن توفان نخ کے بعد جب سب کچھ برباد ہو گیا تھا تو دوبارہ پھر یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی جگہ پھر اس کی تعمیر فرمائی تھی تعمیر میں حضرت ابراہیم حضرت اسمائل نے حصہ لیا تھا اور اس گھر کو کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے امن کا گھر قرار دیا ہے ان آیات میں ہم لوگ پڑھیں گے اور اس طرح سے امن کا گھر ہے کہ اس میں کوئی مجرم بھی داخل ہو جائے تو اس سے تعرض نہیں کیا جاتا اس میں شیر بھیڑیے وغیرہ بھی شکار کا پیچھا نہیں کرتے بلکہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو پڑھتے ہیں عوض باللہ من الشیطان رجم اسمالرحمن الرحیم اور بنایا ہم نے بیت اللہ کو مرکز لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ مرکز آپ کو پتا کہ پوری دنیا کا جب وہ کیا گیا حساب تو کعبہ سب سے درمیان میں تھا ہے اور حکم دیا ہم نے کہ بناو مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی بنیادیں رکھ رہے تھے دیوارے بنا رہے تھے اس جگہ پر ان کے پاؤں کے نشان ہیں اور اسے نماز پڑھنے کی جگہ آج تک بنایا گیا ہے وَعَحِدْنَا إِلَا إِبْرَحِيمَ وَإِسْمَائِلَا اور تاقید کر دی اہد لے لیا ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے انتہیرہ بیتیل تائفین وَلْعَاکِفینَ وَرُقَئِ سُجُود کہ وہ پاک رکھیں گے دونوں کے پاک رکھنا تم دونوں میرے اس گھر کو تواف کرنے والوں کے لیے اعتقاف کرنے والوں کے لیے اور اس کو سجود کرنے والوں کے لیے آج تک وہ گھر پاک ہے آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے اسے پاک رکھا اللہ تعالیٰ نے وَعِسْقَالَ إِبْرَحِيمُ اور جب دعا کی ابراہیم نے ربی جو الحاظ بلدن آمین ورزق اہلا ہو من السمراتی ابراہیم نے دعا کیا میرے رب بنا دے اس جگہ کو اس شہر کو آمن والا شہر اور رزق دے اس کے باشندوں کو اس میں رہنے والوں کو ہر قسم کے پھلوں کا من آمن آمینہم باللہ والیوم الاخری ان کو جو ایمان لائیں ان میں سے اللہ پر اور روز آخرت پر یعنی اس کے جو باشندے جو بھی لوگ اللہ پر روز آخرت پر ایمان لائیں انہیں رزق دے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان تھا کہ رزق سب کو میں دوں گا جو اس پر ایمان جو اس شہر میں رہتے جاہے وہ ایمان لائیں جاہے نہ لائیں لیکن جو ایمان نہیں لاتے ان کا رزق ان کا فائدہ دنیا تک ہوگا اور دوسروں کو آخرت میں بھی ملے گا قَالَ وَمَنْ كَفَرَا آپ کے رب نے فرمایا وَمَنْ كَفَرَا اور جو ایمان نہ لائے گا فَمَتْتِوهُ قَلِيلًا اسے بھی میں فائدہ پہنچاؤں گا لیکن تھوڑا سُمَّاسْتَرُّ رُحِ الْعَزَابِ النَّارِ پھر اسے گھسیٹوں گا آگ کے دوزک کے عذاب کی طرف فَسْتَخْفَرُ اللَّوَ بِيْسَنْ مَسِیر وہ بدترین ٹھیکانہ ہے اللہ تعالیٰ اسے بدترین ٹھیکانے سے ہم سب کو بچائیں آمین آج کے لئے ترین کافی اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت بخشے